نوازکار دوستو آپ کا میرے چینل میں ہارڈک سواگت ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پتروں کی تصویر کس دسا میں لگانی چاہیے اور کہاں لگانی چاہیے جس سے کی آپ کے گھر میں سکسانتی بنی رہے اور کبھی بھی آپ کو دھنکی کمی نہ ہو تو آپ کا من سمال لگاتار بنا رہے تو اس لیے آپ کو یہ جاننا جروری ہے کہ پتروں کی تصویریں کس دسا میں لگانی چاہیے اور کس دیوار پر لگانی چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں آج بتاؤں گا جیدی آپ پہلی بار میرے چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کر دیجئے گا اور زیادہ زیادہ سیئر بھی کر دیجئے گا تو چلو چلتے ہیں جانتے ہیں کہ پتروں کی تصویریں ہمیں کوئی ایک ویسیز دسا میں ہی لگانی چاہیے پہلا ہے گھر کے پتروں کی تصویروں کو ہمیسا گھر کے اتری حصے میں ہی لگانی چاہیے جس سے کی ان کی کرپا ہمیں ہمیسا ملتی رہے اتری دسا کی دیوار میں پتروں کی تصویریں لگانی چاہیے جس سے کی پتروں کے فیس جو ہوں وہ دکھڑ کی طرف دیکھتے ہوں اور ان کی پیٹ جو ہے وہ اتر دسا کی طرف ہو پہلا دوسرا ہے مندر میں پتروں کی تصویر لگانے سے اصفل ہوتا ہے یعنی اصف ہونے کی سمبھونہ بڑھ جاتی ہے گھر میں صوبہ کار ہونے میں اڑچنے آتی ہیں دیسرا یدی آپ کا مندر اسان کون میں ہے یعنی اتر پور کے کونے میں استثت ہے تو آپ پتروں کی تصویریں پور دسا کی دیوار میں لگا دینی چاہیے یعنی جس کمرے میں آپ کا مندر ہے اور اسان کون میں ہے اس مندر والے کمرے میں پور دسا کی دیوار پر لگانے چاہیے پتروں کی تصویریں جو کی پسچم کی دسا کی اور دیکھ رہی ہوں چوتہ بھول کر کے بھی گھر کے نیتے ترکون اور دکچن پسچن دسا میں پتروں کی تصویر کبھی بھی نہیں رکھنی چاہیے ایسا کرنے سے آپ کی ترقی میں بادہ آئے گی اور آپ یدی نوکری پیسہ ہے تو آپ کے پروموشن میں دکت آئے گی اگر آپ بیوسائی کر رہے ہیں تو بیوسائی کو بڑھنے میں بھی دکت آتی ہے پانچمہ دکچن پسچن دسا میں بھی پتروں کی تصویریں کبھی نہیں لگانی چاہیے اس سے آپ کے گھر میں دھن کی ہانی ہوتی ہے تتہ ساتھ ہی سمپتی کی بھی ہانی ہونڈی کی سماؤنہ بڑھ جاتی ہے اس لئے ویسیت سطور سے بتایا گیا ہے کہ دکچن پسچن دسا پتروں کی تصویروں کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے چھٹوہ پتروں کی تصویریں بھول کر کے بھی برمستان میں بھی نہیں لگانی چاہیے اس سے آپ کے مان سممان کی ہانی ہونے کی سماؤنہ بڑھ جاتی ہے تتہہ کہیں نہ کہیں ایسی باتیں ہوں گی جس سے کی آپ کے سممان کو ٹھےز پہنچے ساتھوہ اب آتے ہیں پتروں کی تصویر لگانے کی سب سے اچھی دسا کونسی ہوتی ہے پتروں کی تصویر لگانے کی سب سے اچھی دسا اتری دیوار ہوتی ہے جہاں پر یہ تصویر لگانی چاہیے یہی سب سے اچھی سب جگہ ہوتی ہے جس سے کی جو تصویر میں پتر ہیں ان کی آنکھیں دکھن دسا کی طرف ہوں گی اور پیٹھ اتری دسا کی اور یہی سب سے اچھی جگہ ہوتی ہے یا پھر یدی آپ جس کمرے میں سوتے ہیں اس کمرے میں بھی آپ پتروں کی تصویر لگا سکتے ہیں وہ بھی اتری دیوار میں ہی لگانی ہے جس سے کی ان کا پھیج دکھن کی طرف ہو ساتھ ہی یدی آپ پتروں کی تصویر لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اور اچھی سوب جگہ ہے عیسان کون جہاں پر آپ کا مندر استحابیت ہوتا ہے کیونکہ جو عیسان کون ہوتا ہے وہ ہے کائلاس پروت کا سوچک ہوتا ہے اور یہاں مہاکال ویراجمان ہوتے ہیں تو یدی پتروں کی آپ وہاں پر لگائیں گے تو کسی بھی طرح کی نقصان ہونے کی سمحاؤنا ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے پتر بھی پرسند رہتے ہیں کیونکہ ان کو بھگوان سنکر کا سانت دھپرابت ہوتا رہتا ہے اور وہ جو تصویر لگائیں گے وہ پور دیسا کی دیوار پر لگائیں گے اور ان کا فیس پسچم دیسا کی اور ہوگا تو یہ عیسان کون بھی بہت سوب جگہ ہے مانے گئی ہے اسی لیے کیونکہ یہ جگہ بھگوان سنکر مہاکال کا استان مانا گیا ہے آزا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور جو جانکاری دی وہ بھی آپ کے کام آئے گی جدی آپ پہلی بار میری چینل پر ہیں تو سبسکر کر کے عوض جائیے گا اور ویڈیو کو جادہ جادہ لائک بھی کر دیجئے گا اور جادہ سے جادہ سیئر جرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے جائے مہاکال کی کمنٹ میں جرور لکھ دیجئے گا آپ نے ویڈیو ان تک دیکھا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد